اعوذ باللہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کے چلے جانے کے بعد عید بھی آپ کی اچھی گزری ہوگی اور آپ اللہ کی رحمت میں ہوں گے آج جو میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہی ہوں لیکن ان عمل کو یا ان طریقوں کو سن کر آپ اگر عمل کو شروع کرتے ہو یا جس طرح ہم آپ کو عمل بتاتے ہیں اس طرح شروع کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوگے سب سے پہلے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے لئے زکاة کیوں ضروری ہے اور اس کے اقسام کیوں ضروری ہے یہ سننا آپ کے لئے انتخائی ضروری ہے جو عمل کرنے والا ہے وہ عامل ہے یہ ایک ایسا راز ہے جس سے وہ خود سے عاملین واقف نہیں ہوتے صرف کامل جو عمل میں کامیابی حاصل کر جاتے ہیں وہ عامل جو ہے واقف ہیں اور ان کے اشادات کے مطابقات میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ زکاة کی ضرورت اور اقسام کیوں ضروری ہے اور یہ کیسے کیسے ادا کی جا سکتی ہے مجھے لگا آپ کو بتانا بہت ضروری ہے تاکہ عمل سے پہلے آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے دیکھیں دوسروں کو تعلیم دینا اور اس میں کئی چیزوں کو چھپا لینا یہ استاد کے جو ایک عزت اور ایک جو پڑھائی ہوتی ہے یا اس چیز کے خلاف ہوتا ہے میرا پوراں جو مقصد ہے وہ آپ کو تمام باتیں بتا دینے کے بعد ہی حل ہوتا ہے جیسا کہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ اتنے دن کی زکاة ہیں چالیس دن کی زکاة ہیں جو چالیس دن کی زکاة ہے یا اکتالیس دن جو عمل پورا ہوتا ہے وہ زکاة کبھی رہوتی ہے اور جو اکیس دن کا ہوتا ہے وہ زکاة صغیرہ ہوتی ہے اسم کو زکاة ادا کرنے کے لیے سوہ لاکھ مٹوہ پڑھا جاتا ہے یا اکتالیس دن میں یہ زکاة کو پورا کرنا ہے یا اس طرح کی باتیں بھی ہر عمل میں آپ کو کی جاتی ہیں یا جو مناسب عمل چھوٹے عمل ہوں اس کے بارے میں بھی اس کے تفصیل سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کتنا پڑھنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے آج میں آپ کو اس کی پہلی قسم بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے عمل میں کامیاب ہونا ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ عمل پڑھتے ہو اپنے نام کی عداد کے مطابق کہ ایک عمل لیتے ہو اور اس کو اپنے نام کی عداد کے مطابق پڑھتے ہو تو وہ عمل جو ہوتا ہے صرف حاضرات کا جو عمل ہے ہمیشہ کام دیتا ہے جو مقلات پری ہمزاد اس طرح کے بڑے عمل ہیں تو یہ صرف ایک مرتبہ ہی اس عمل میں کامیابی ہو جائے تو ایک تفعہ کا ہی ہونا کافی ہو جاتا ہے دوسری قسم جو عمل پڑھنا ہو اس کے حروف کی تعداد جتنی ہو اتنی مرتبہ پڑھنا روزانہ یعنی کہ جتنے حروف ہیں ان کی تعداد کو آپ نکال لو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بہت سے آپ کو طریقے بتائے ہیں کہ آپ اپنے نام کی عداد کیسے نکال سکتے ہیں سیدھر آپ حروف اگر ایک حروف ہے اللہ کو سمد یا یا سمد تو آپ اس کے عداد مکالیں اور اس کو اکتالیس یوں تک پڑھتے رہیں ان کے عداد اگر اس کے عداد تین سو ہے چار سو ہے دو سو ہے یا سیر ایک سو ہے پندالیس ہے تو آپ پڑھیں آپ اس کے عامل بن جائیں گے چالیس سے اکتالیس دن تک آپ پڑھیں پھر تھوڑی سی نیاز دلائیں بچوں میں بھی تقسیم کریں اور خود بھی کھائیں پھر آپ اس عمل کے عامل بن گے جب بھی آپ کو جب آپ کسی کو عمل دیں گے تو وہ کامیاب ہوا کرے گا یہ میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے عامل بننا ہے ٹھیک ہے ہر طریقوں سے عمل تو ہو جاتے ہیں لیکن اتنی کامیابی نہیں ہوتی جتنی ان باتوں کو سننے کے بعد آپ کو کامیابی ہوگی تیسری قسم اس کے یہ ہے کہ عمل کی جتنے حروف ہوں اتنی سو مرتبہ روزانہ پڑھ لینے سے بھی زکاة کام دیتی ہے اور یہ قسم اول سے بھی بہتر ہے یعنی کہ جو میں نے آپ کو پہلے قسمیں بتائی ہیں ان سے بہتر ہے چوتھی قسم زکاة سغیرہ عمل کے کوائید یعنی کمری جتنے ہوں اتنی ہی بار روزانہ پڑھیں یہ زکاة عملی اور موتبر ہے یعنی کہ جب میں آپ کو کہتے ہوں اکیس دن کا عمل ہے ٹھیک ہے نا اکیس دن تک چاند بہت موتبر ہوتا ہے آپ اتنے دن تک جس طرح بتائی جائے عمل آپ کرتے ہو کیونکہ ہم نے حساب لگایا ہوتا ہے ان کے لپسوں کا بھی اور ادائیگی کا بھی تو اتنے دن ہی وہ پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی بہت عظیم اور موتبر ہوتا ہے پانچویں قسم زکاة جیسے سغیرہ تھی اب کبیرہ عمل کے ادادے کمری کی حروف یعنی جتنے بھی آپ کو حروف اور ان کی ترداد بتائی جاتی ہے تو ان کو ذرب دے کر یعنی کہ روزانہ زکاة سغیرہ سے زیادہ طاقت ملتی ہے اور ہمیشہ کے لئے عامل ہو جاتا ہے یعنی کہ زکاة جو سغیرہ ہوتی ہے وہ کبھی کبھی عمل رد بھی ہو جاتا ہے اور کمزور پڑ جاتا ہے لیکن جو سغیرہ ہوتی ہے یعنی سغیرہ سے جو کبیرہ زکاة ہوتی ہے جو اکتاریس ان کی ہوتی ہے وہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے اور بہت موتبر ہوتا ہے اس کے بعد آجاتی ہے چھٹی زکاة اس کے بارے میں میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتایا یہ اتنی بڑی اور اتنی عظیم زکاة ہے کہ اگر آپ یہ زکاة ادا کرتے ہو تو فورا موقع سامنے آ جاتا ہے ایک تفاقی عمل کرنے سے اس میں آپ کو دو تین چندلے کی ضرورت نہیں پڑتی اور فورا موقع حاضر ہو جاتا ہے زکاة اکبر اس کو کہتے ہیں عمل کبیرہ کے اداد کو پھر خروف کی تداد سے ضرب دے یعنی عمل کبیرہ جتنے بھی آپ کو جو کبیرہ کے ہوتے ہیں یعنی کہ اکتالیس دن کی جتنے حروف ہیں ان کے حروفوں کو آپ نے ان کے اداد نکال لو اداد کے بعد اس کو ضرب دو ضرب دے کر جتنے بھی ان حروفوں کی کلیمٹ آتی ہے کانٹیٹی آتی ہے ان کو اس مطابق روزانہ پڑھنا شروع کر دو اس سے روزانہ پڑھنا اکتالیس دن ہی ہے یعنی پڑھنا اکتالیس دن ہی ہے جتنا عمل کو بتایا جائے اس سے یہ ہوتا ہے کہ موقع بہت جلدی حاضر ہو جاتا ہے اور سامنے آ کر عامل سے ملاقات بھی کرتا ہے اس سے وعدہ پیما بھی کرتا ہے اکثر عمل میں میں نے آپ کو جو ہے زکاتے اکبر بھی بتائی ہے لیکن زکاتے کبیرہ سکیرہ اکبر یہ میں نے آپ کو بتا چکی ہوں ٹھیک ہے یہ مطبر ہے کوئی بھی آپ عمل لے لو آپ اس کو اس عمل کے عداد نکالو عداد کے مال اس کو زرب تو زرب کے بعد آپ جو عمل کے قانٹی آتی ہے یعنی کہ جتنی لیمٹ آتی ہے اس کو روزانہ پڑھنا شروع کر تو بلکل اسی طریقے سے تو یہ بہت بڑی زکات ہوگی آپ کی یہ عمل ساری زندگی کام دے گا اب میں آپ کو ساتھویں قسم میں ایک بتاتی ہوں زکات کو عدا کرنے کی زکاتے القبائر ٹھیک ہے قبائرہ بھی کہتے ہیں اور قبائر بھی کہتے ہیں یہ صغیرہ قبیرہ اکبر اور قبائر یہ قبائر سب سے بڑی زکات ہے عمل اکبر کی تعداد کو یعنی کہ جتنے آپ نے زرب دیئے جیسے صغیرہ قبیرہ قبیرہ کو جب آپ نے جو عمل ہے جیسے اللہ حسامد ہے اللہ حسامد کی جو عداد نکلے آپ نے اس کو زرب دیا تو وہ بن گیا زکاتے اکبر اور اکبر کے جو زرب دیا آپ نے اکبر کی تعداد کو کہ خروفوں کے عداد سے جتنے اکبر کے جو زرب کے آئے تھے ان کو پھر زرب دیں مطلب کہ دو مرتبہ زرب دو اور پھر یہ اکبر سے بھی زیادہ قبیر اور طاقتور اور مصبوط عمل ہو جائے گا اور جو پوری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا اس عصن کے موقع آپ کے خادم بن جاتے ہیں جو بھی آپ حکم دو جیسا کہ بہت شوق میں نے کمٹس فوکس میں پڑتی ہوں لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے پریوں کا ہمزاد کا بس آپ کے لئے اتنا ہی کافی ہے ایک دفعہ یہ عمل کی زکات دینی پڑتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے کہ جتنے آپ نے اکبر جو ہے زکاتے قبیرہ کے جو عداد تھے ان کو آپ نے زرب دی تو وہ اکبر بن گئے اکبر کے بعد پھر اس کو زرب دی دو مرتبہ تو وہ زکاتے اکبر بن گئے یا اکبر زکات بن گئی بڑی زکات بن گئی سمجھا رہی ہے میری بات پڑھنا وہی طریقہ وہی جتنے دن بتایا جائے اتنے دن ہی پڑھنا ہوئے بڑی زکات جیسے میں نے بتایا اکتالیس سن کی ہوتی ہے سغیرہ جونسی ہوتی ہے وہ اکتالیس سن کی ہوتی ہے سغیرہ بھی موتبر ہوتی ہے جو کبیرہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ موتبر ہوتی ہے وہ بڑی اور بھلند ہوتی ہے یہ باتیں آپ کو جاننے کے لئے مجھے لگا کہ بہت ضروری ہے اس لئے میں نے یہ ویڈیو آپ کے لئے بنائی ہے ضرور جو میرے سبسکرائبر ہیں جو امنیات کے دنیا میں بہت زیادہ خوشی سے قدم رکھتے ہیں ان کے لئے ضرور وہی چیز سن کر خوش ہون لیں ان اقسام میں تداد عملی کثیر ہو جاتی ہے یعنی ان اقسام جس طرح میں نے آپ کو بتایا ان میں ضرور جو تداد ہے وہ عمل کی کثیر یعنی مضبوط یعنی طاقتور ہو جاتی ہے اسماع باری طالع کی تلاوت تو ممکن ہے مگر آیات قرآنی کی ضرور سغیرہ بھی ادا کرنا مشکل ہے نامنکن بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے اسماع المبارک جیسا کہ میں نے بہت سے عمل آپ کو جو عمل جیسے اللہ خود سمجھ جیسے میں نے آپ کو رخانیت کے چھوٹی چھوٹی عمل بتایا تھے آگے بھی بتاؤں گی ان کے لئے تو یہ بہت نایاب ہے ضرور کیجئے گا آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہاں تک کہ آپ تیسری آنکھ کے عمل میں یعنی رخانیات یعنی رخانیت کی عمل میں اگر یہ آپ طریقہ استعمال کر کے کریں تو یقین مانیں آپ بہت زیادہ کام ہیں آپ کو پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ ویسے ہی ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد بہت سے سے طریقے ہیں جو آہستہ ایسا آپ کو بتا دیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ سمجھائی بھی جائیں گے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں یا اس بات کی سمجھ آئی ہیں تو مجھے ضرور کمیٹس بوکس میں بھی آپ نے بتانا ہے اور میری چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی نیا باتیں آپ کو پتہ لگتی رہیں تاکہ آمیلین بننے میں یا آمل بننے میں آپ کو کسی قسم کی مشکل ترپیش نہ آئے بہت سے مسئلہ آ رہا تھا کہ آپ ساؤنڈ جو بیٹھ لگتا ہے اس کو اوف کرنے وہ اوف کر دیا گیا ہے آئندہ وہ ساؤنڈ جو ہے یوز نہیں کیا جائے گا تھوڑے سے بھائیوں کی ریکویسٹ اور بہلوں کی ریکویسٹ پر ہم نے وہ بند کر دیا ہے جب کبھی آپ کو عمل دیا جاتا ہے تو اس میں کئی جو آمیل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی سوالاک ادا کر لو یا اس کی سوالاک تعداد ادا کرو اس اسم کی اس صورت کی اس آیات مبارکہ کی سوالاک ادا کرو لیکن اس سے عمل تو مطلب کہ اس سے کام تو لیا جا سکتا ہے لیکن وہ عمر بھر کے لئے آپ کہ کام نہیں آئے گی ان کا ایک لیمٹ ہوتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے نمبر تین ایک اور بات مجھے میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جو لوگ کامیاب ہو رہے ہیں تو برائے مہربانی میرے ایمیل پر رابطہ کیا کریں نہ ہی آپ فیس بک پر رابطہ کریں اور نہ ہی آپ لائف بتائیں عمل آپ کا ہی خراب ہوگا تو یہ نقصان دے ہیں کہ اس چیز سے بچیں بہت سے لوگ الحمدللہ کامیاب ہو رہے ہیں میں لائف ان کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ ان میں کئی بہنی بھی ہیں اور عزت میں فرق ہوتا ہے اور کئی بھائی لوگ بھی ہیں میں نہیں چاہتی کہ ان کے بارے میں لائف بتایا جائیں کیونکہ یہ ایک رسپیکٹ کے خلاف ہے ٹکہ تو میں صرف اگر آپ اپنے استاد سے بات کرنا جاتے ہیں یعنی مجھ سے بات کرنا جاتے ہیں تو آپ ایمیل ہے ڈسکرپشن میں وہاں پر جائیں ادھر سے رابطہ کریں اور مجھ سے بات کر سکتے ہیں لائف کوئی بات نہ کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کارامہ جو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے بہترین عاملین کے لئے بہت نایاب طوفہ ہے اجازہ رکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ وقمان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھا اور بادنی آنکھا چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روح کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کے ریاست اور چلہ اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکے نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرض میں مقتلہ ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو غیرہ یعنی جنات کا اصل سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ جائے اب وہی ذکر اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا نمبر سات میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے سر میں درد شدیر درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور ہتھیلی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں ہتھیلی پاؤں سن ہو جاتے ہیں بھاری ہو جاتے اور ایک چھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے اور نمبر آٹھ میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سر کا بھاری ہونا آنکھوں کا بھاری ہونا ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا روشنی کو محسوس کرنا اللہ کا نور محسوس کرنا یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے کمرس بوکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ بتا دیا گیا ہے ہر روحانیت میں آپ جو روحی کی پھول طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں اس سے کامیابی جلدی ہوگی اور نمبر جیسا کہ تین یا دو میں بتایا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کامیٹس بوکس میں کامیٹس کریں ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں اگر کسی وقت کسی کامیٹس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا ٹھیک موسیقی